بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو آپ سے ریکویسٹر کے کائنڈی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہم لوگ بات کریں گے اس ویڈیو میں ابودابی پی ایس پی ڈی میڈیکل کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا میڈیکل کس ٹائپ کا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں چیک ہی جاتی ہیں کون کون جس میں ٹیسٹ بغیرہ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے اور ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہاں پہ کچھ اہم باتیں شیئر کرتا چلیں کبھی میں ویڈیو بناتا ہوں تو جو میری انفرمیشن ہے وہ سورس بیس ہوتی ہے میں کسی بندے سے کسی دوسرے تیسرے بندے سے انفرمیشن لیتا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کی شیپ میں دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مجھے انفرمیشن ملتی ہے میبھی وہ کریکٹ نہ ہو اس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو بعد میں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے دیکھیں اگر ویڈیو میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ کوریکشن کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ایگزیک جو انفرمیشن ہے وہ نیچے آپ کمنٹ میں پیشاک آپ ڈال دیا کریں تاکہ جتے بھی دیکھنے والے ہیں جو میری بھی جو میسٹیک ہیں وہ بھی کوریکٹ ہوں دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے میں نہ تو اب ادھابی میں کام کرتا ہوں نہ تو کبھی میں نے پی ایس پی ڈی کیا ہے نہ میں نے کبھی میڈیکل وہاں بھی کروایا ہے تو یہ جس میں جتنی میں انفرمیشن لیتا ہوں میں لوگوں سے لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ انفرمیشن دینے والے بندے نے مجھے کوریکٹ گائیڈ نہ کیا ہو یا اس نے خود یہ چیز فیز نہ کی ہو بھی بھی ایسی کوئی بات ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بیشاک آپ کوریکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے میڈیکل کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے یہاں پہ جو دوسری امپورڈنٹ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں جب آپ انڈیا پاکستان بنگلدیش یا نیپال سے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا میڈیکل وہاں پہ کلیئر نہیں ہوتا اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ میڈیکل سنٹر والوں کو پیسے دیکھیں یا کچھ جگار وغیرہ لگا کے کچھ چیزیں اوپر نیچے کر کے وہ لوگ اپنا میڈیکل کلیئر کروا لیتے ہیں لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں چار پانچ چھے لگ دیکھیں جب یہاں پہ آتے ہیں ان کا میڈیکل ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ انفٹ ہو جاتے ہیں اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا پھر یہاں سے آپ کو واپس بھی دیا جائے گا آپ کے پیسے بھی بیسٹ ہو جائیں گے آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ہوگا اور وہاں پہ جب آپ واپس جائیں گے پاکستان ایڈیا بنگلدیش ہے پھر جو ایجنٹ ہے وہ بھی آپ کو پیسے واپس نہیں کرے گا تو کبھی بھی آپ نے یہ رسک نہیں لینا کبھی بھی آپ نے دو نمبر کام نہیں کرنا سپیشلی میڈیکل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اگر میڈیکل وہاں پہ انفٹ ہے تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ بات کریں اور جتنے بھی ریلیونٹ میڈیکیشن ہیں آپ وہ لیں اور کورا کورس کریں اس کے بعد اگر آپ کا میڈیکل فٹ ہوتا ہے تو تب آئیں ورنہ آپ یہاں پہ آنے کا رسک مت لیں سپیشلی دو نمبر جو آپ کا جو میڈیکل سیٹیفکیٹ ہے وہ لے کے مات آئیں یہاں پہ تو چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف دیکھیں جب یہاں پہ میڈیکل ہوتا ہے تو اس میں سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایکس رے جو ہوتا ہے وہ ابودابی پی ایس بی ڈی میں ضرور لیا جاتا ہے آپ کا چیسٹ ایکس رے گیا جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کا یورینٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جو نارملی آلموسٹ ہر ٹیسٹ میں ہوتا ہے یہ تو دو چیزیں بڑی کومن ہوتی ہیں اس بی ڈی کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے اس میں ہوتی ہیں ایک ہو گیا آپ کا ایکس رے اور دوسرا ہو گیا آپ کا یورینٹ ٹیسٹ اس کے بعد جو آئی ٹیسٹ ہوتا ہے آئی ٹیسٹ میں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار وہ کیسا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کا کچھ ڈسٹنس ہوتا ہے دیوار سے یا جہاں پہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے ایزام لینے والا بندہ ہوتا ہے یا ٹیسٹ لینے والا بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں سے کچھ بھی پڑھا سکتا ہے کہ وہ کیا لکھا ہوئی باتم میں کہیں بھی کچھ بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ نے وہ پڑھ لیا آئی ٹھیک ہے تو اس کا کوئی بھی میڈیکل پر کوئی چیک اپ نہیں ہوتا بھر یہ ہے کہ چیزیں لکھی بھی چیزیں وہ آپ نے پڑھنے ہوتی ہیں ایکس رے ہو گیا یہ بلڈ ٹسٹ بھی آپ لے وہ بھی بڑی کامن چیز ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یورین ٹسٹ ہو گیا اور آئی سیٹ کا میں نے آپ کو آر ایڈیو بتا جائے کہ کچھ ٹسٹنس پہ آپ کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور اگر آپ نے وہ صحیح طریقے سے پڑھ لی تو دیٹس مین کہ آپ کے آئی سیٹ بھی ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹے سی ویڈیو پیس پیٹی میڈیکل سے ریلیٹیڈ امید آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی آپ نے میری چینل کو کرنا ہے سبسکرائب ویڈیو کو کرنا ہے لائک ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے اپنی دعوم یاد رکھئے گا